پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا سبابتہ فرماتا ہے یہ میں جانتا ہوں جب بنتا حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا سبابتہ فرماتا ہے یہ میں جانتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام نے ارزکی آقا جب بندہ یعنی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا سبابتہ فرماتا ہے یہ میں جانتا ہوں لیکن جب آپ کا امت ہی آپ پر درودِ پاک پڑتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو کتنا سباب اتا فرماتا ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں یہ نہیں جانتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ کتنا سباب اتا فرماتا ہے ایک مرتبہ آقا نے صحبہ اکرام سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کبھی کبھی تم جنت کی کیاریوں میں بھی چلے جایا کرو کہاں جنت کی کیاریوں میں چلے جایا کرو صحابہ اکرام نے ارزکی آقا اس دنیا کے اندر جنت کی کیاری کہا ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں میں جایا کرو تو اس کے پھل بھی کھا لیا کرو اس کے پھل بھی چھن لیا کرو صحابہ اکرام نے ارزکی آقا یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ دنیا کے اندر جنت کی پیاری ہے لیکن آقا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کے فل کیا ہیں تو آقا نے ارشاد فرمایا جو محفل ملاد میں بیٹھنے کے بعد سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے یہی جنت کے فل ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بہت خوب یہی جنت کے فل ہیں اب اگر ہم کو جنت کے فل کھا رہے ہیں تو سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ اور یہ کسی دنیا دار کی تعریف نہیں ہے بلکہ پروردگار کی تعریف ہے یہ خود خالق کائنات کی تعریف ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کا معنی ہے یا اللہ تو پاک ہے جب ہم بار بار کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں کو پاک کر دے جب ہماری زبانیں پاک ہوں گی تو ہم دولت مانگیں گے دولت ملے گی اولاد مانگیں گے اولاد ملے گی جو بھی حلال چیز اللہ تبارک و تعالی سے اطلب کریں گے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں گزارش کروں گا کہ جو میرے بھائی ابھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک جلسے گاہ میں نہیں پہنچے ہیں یہ آپ کا محبوب ادارہ ہے اور سال میں ایک ہی پیروگرام ہوتا ہے لوگ اس میں بھی ابھی نہیں پہنچے ہیں تو میں گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے بہت جلد مدرسے میں پہنچنے کی کوشش کریں اور دارین کی سعادتیں حاصل کریں شاعر کہتا ہے اے بچوں خاموش رہو کم کرتا بچا تھا ہاہ ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو تھنڈ لگ رہی ہو تو یہی لہاب کا انتظام کر دیں گے ہاہ تو کوئی اپنے گھروں میں اگر اس لیے بیٹھا ہے کہ ہم کو تھنڈ لے گی تو لہاب کا بھی انتظام کر دیا جائے گا شاعر کہتا ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا بولیے سبحان اللہ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے تلوہ تیرا اور کیا دب ہے کیا دب ہے جس پہ حمایت کو ہے پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا رہی کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا رہی کتا تیرا اور مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے حضرات مہترم آپ بالکل بیدار ہو جائیے اور سننے کے لیے تیار ہو جائیے اگر آپ سبھی سننے کے لیے تیار ہیں تو دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرہ کر بولیں سبحان اللہ ایک بار اپنے آقا کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اگر آپ اپنے آقا سے سچی محبت کرتے ہیں اور اپنی ماں سے سچی محبت کرتے ہیں تو ایک ہاتھ ماں کے نام کا اور دوسرا ہاتھ باپ کے نام کا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ ماشاء اللہ مجھ کو معلوم ہو گیا کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں اور دل میں بے قراری بڑھ رہی ہے تو میں آپ کے سامنے مدرسے میں پڑھنے والی بچی اسکول میں پڑھنے والی بچی جو اسکول میں تعالیم حاصل کرتی ہے جن سے میری مراد ہے جینب اور سادی کا سوال و جواب کے لئے مائک پر تشریف الائیں اور سامعین کے قلوب کو منبر و مجلہ فرمائیں آئیے آنے والی بچیوں کے حوصلہ افضائی کے لئے نعرے تقبیر و رسالت سے ان کے حوصلہ افضائی کریں نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکی علی حضرت نعرے غوشیت دشن غوشل ورا نعرے تقبیر نعرے رسالت